فلسفی اینڈ سوشل چینج جیسا کہ یہ ٹاپک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو ایک فلسفی ہے دوسری طرف سوشل چینج ہے فلسفی ایک ڈسیپلن ہے سوشل چینج ایک سوسائٹی کے لیول پہ اکرنس ہے کوئی فنومنہ ہے جو چینج آ رہا ہے تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ فلسفی سٹینڈز فر وات فلسفی ہے کیا فلسفہ کس کو کہتے ہیں پھر ہم اگلی سٹیج پہ جا کے دیکھیں گے کہ جو فلسفہ ہے وہ سوشل چینج کو انڈرسٹرینڈ کرنے میں ہماری کیا مدد کرتا ہے کس طرح ہم فلسفی کلی سوشل اور کلچرل چینج کو سمجھنے کی اس کے اوپر اپنی رائے دینے کی اور اس کو ایون تبدیل کرنے کے لیے جو بھی ہم ایفیکٹیو سٹرٹیجی بناتے ہیں تو ہماری کہاں کہاں پہ جو فلسفی جو ہے وہ مدد کرتی ہے تو فلسفی it comes the word little meaning کے حوالے سے اگر بات کریں تو it comes from the Greek word جس کو فلوسوفیا کہتے ہیں اور فلو mean love of wisdom اور جو اگر ہم اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کریں تو بسیکلی it's the study of knowledge فلسفی کیا ہے فلسفی علم حکمت دنائی کے اوپر ایک متعلق کا نام ہے اوپر سمجھ سوچ اور شعور کا نام ہے اور اس کے اوپر جو بھی ریلیٹ کرے اس حوالے سے دلیل ہو چاہے وہ منطق ہو چاہے وہ جمالیاتی حص ہو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کو فلسفے کے اندر ہی نظر آتی ہیں تو ایک انتہائی اہم جو سوال ہے اس میں وہ یہ پوچھا جاتا ہے اگر ہم ڈیوائیڈ کریں مزید دو تین چیزوں میں تو فلسفے کو ہم جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کو تین اس کی اقسام کہلیں یا اس کے کمپوننٹ کہلیں یا اس کے پارٹ کہلیں جو کہ اوورال جو ہے فلسفہ ہمیں نظر آتا ہے تو پہلی جو چیز ہے کہ وہ ہے آپ کا ایتھکس آپ کی مورائلیٹی ایتھکس سے مراد کیا ہے کہ ایتھک یہ سوال کرتی ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے ہمیں کیسا ہونا چاہیے ہمیں کیسے سوچنا چاہیے ہمیں کیسے رہنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں کچھ کنڈکٹ کے مورل پرنسپلز ہوتے ہیں کچھ انٹریکشن کے بیہیوئر کے مورل پرنسپلز ہوتے ہیں جن سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے اس طرح لگنا چاہیے کیونکہ وہ ہر سوسائٹی خواہ وہ پریمٹیو سوسائٹی ہے ہنٹنگ سوسائٹی ہے یا موڈرن تو اپنا ایک ایتھکل مورل ویلیو سسٹم ڈیویلپ کرتی ہے اور اس کو مینٹین کرتی ہے تو فلسفی جو ہے وہ پہلی چیز ہے وہ آپ کے ایتھکس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے دوسرا سوال یہ ہے وہ ہے آپ کا کہ کونسا نالج کونسا علم کونسی بات کونسی انفرمیشن وہ ٹرو ہے اور کونسی انٹرو ہے یعنی دوسرا لفظہ میں یوں کہہ لیں کہ جب ہم سوال یہ کرتے ہیں about the truthfulness of knowledge کہ نالج جو ہے جو ہمارے پاس انفرمیشن جو ہمیں معلوم ہے وہ معلوم جو ہمیں ہوا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کی کیا philosophical justification ہے کیا دلیل ہے کیا منطق ہے کس طرح ہم ثابت کریں گے کہ جو ہمارے پاس ہے یا جو میں بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے اور اس کے صحیح ہونے کا غلط ہونے کا جو overall اس اس ڈومین کا discipline کا نام ہے جو philosophy کی ہی برانچ ہے اس کو epistemology کہتے ہیں اور epistemology ڈیل کرتی ہے truthfulness of knowledge truthfulness of information کہ وہ true ہے یا false ہے دوسری یہ philosophy کو اگر ہم مزید تھوڑا سا آگے چلیں اور اس کا دائرہ کارہ دیکھیں تو یہ آپ کو nature universe کی اس کی causes اس کی principles of reality knowledge value system اور logical reasoning کے حوالے سے اور empirical ground کے اوپر اور logical ground کے اوپر چیزوں کو دیکھنے کا پرکھنے کا نام جو ہے وہ philosophy ہے ایک اور بات philosophy کے حوالے سے کہ وہ nature of knowledge کو بھی دیکھتی ہے nature of reality کو بھی دیکھتی ہے کہ کون سی reality ہے اور کون سی reality نہیں ہے اب ہم اسی philosophy کو اگر ہم sociological context میں دیکھیں یا دوسری لفظوں میں philosophical understanding of sociological thought کے گر ہم بات کریں تو اس میں مارکس نے ایون کومتے نے ایون آپ کے ویبر نے ڈرخائم نے یہ بنیادی طور پہ سارے لوگ جو ہے بنیادی طور پہ they were from the philosophy philosophy کا background ان کا تھا اور جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نئے جو domain of knowledge کی بنیاد رکھی اب اس کا اپس میں اگر تعلق کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں خاص طور پہ مارکس کا ویسے تو اگسٹ کومتے نے بھی philosophy کے اوپر ہی بنیادی طور پہ sociology domain کا اس نے جو نکتہ آغاز تھا اس نے اس پہ کام کیا لیکن اس کے بعد وقت چلتا گیا اور مارکس نے خاص طور پہ جو materialism کا concept تھا hegel کی idealism کی جو philosophy سے اس کو اٹھا کے اس نے materialistic context میں کہا کہ جی جو class کا system ہے جو change کا system ہے revolution کا system ہے اس کو materialistic form میں سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس لیے مارکس جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کیونکہ مارکس changes change in human society along the change in socio economic formations changes in the mode of production and changes in the ownership of the means of production دوسرے لفظوں میں کیا ہے وہی مارکس جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب change آتی ہے human society میں تو وہ جو تبدیلی ہے وہ تبدیلی in itself is the result result کس کا ہے کہ ownership ذرائع پیداوار کی ownership کس کے بات ہے ذرائع پیداوار کی distribution کون کر رہا ہے ذرائع پیداوار اور جو social structure ہے اس کے اوپر حقوق ملقیت جس کو آپ کہہ لیں دوسری زبان میں وہ کس کے ہیں means of production کے حقوق ملقیت کس کے بات ہیں جو means of production یا mode of economy جس کے پاس ہوگا تو وہ ہی رول کرے گا اور ultimately جو working class ہے یا جس کو آپ دوسرے لفظوں میں وہ class کہہ لیں جس کو وہ proletariat class کا نام دیتا ہے اور دوسرے جن کے پاس belt ہے capital ہے اور اس کے بعد پھر capitalism کا concept آیا جس کو بوزوہ کے class کہا جاتا ہے لیکن ایک انتہائی اہم نقطہ یہ ہے کہ مارکس اکیلا نہیں تھا اس کام کرنے میں مارکس کے سالت angels کا بھی کام بہت اہم کیونکہ مارکس کا اور angels انہوں نے مل کے revolutionary kind of کہہ لیں critical kind of کہہ لیں وہ انقلابی جو نظریات کا اور انقلابی وہ جو thought ہیں وہاں پہ ان کا پرچار کیا تاکہ society کے اندر proper revolution لائے جا سکے تاکہ یہ جو down troden ہیں یہ جو aggrieved ہیں یہ جو lower class ہیں یہ جو پسا ہوا طبقہ ہیں ان کو بھی اچھی زندگی کی امید دی جا سکے